بسم اللہ الرحمن الرحیم پلواما خودکش حملے کے بعد انڈین میڈیا نے یک طرفہ طور پر ایک جنگ کا محول بنایا ہوا ہے اور اپنی حکومت اور فوج پر پریشر بڑھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے بھارت کو بہترین جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اندیکھے دشمن کے خلاف جنگ جیتی ہے جبکہ انڈیا کو ذہن میں رکھ کر تو ہم ستر سال سے تیاری کر رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم وائس آف نائنٹی ٹو کے ناظرین کو پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کی صلاحیت کا مختصر جائزہ دیں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں راد ون اور راد ٹو اس میزائل سسٹم نے پاکستان کو بحری اور زمینی حدود میں شاندار دفاعی صلاحیت دی ہے یہ میزائل سسٹم پاکستان کے تمام فائٹر ائرکرافٹ پر نصب کیا جا سکتا ہے نصر میزائل سسٹم یہ میزائل سسٹم ستر کلومیٹر کی رینج تک مار کر سکتا ہے ٹیکنیکل اور اپریشن سطح پر درپیش تمام خطرات کے خلاف ایک بہترین ہتھیار ہے نصر میزائل سسٹم ہر قسم کے وار ہیڈ کو حدف پر لے جانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے بابر کروز میزائل سسٹم ہما وقت تیار سو فیصد حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت والا ٹیلت ٹیکنالوجی سے لیس ہر قسم کے وار ہیڈ بشمول ایٹمی ہتھیاروں کو حدف تک لے جانے کی صلاحیت سے مزین غوری ٹو میزائل سسٹم یہ اٹھارہ سو کلومیٹر رینج کا حامل میزائل سسٹم ہے اس کا وزن سترہ ہزار آٹھ سو کیجی ہے اور یہ بارہ سو کیجی وار ہیڈ کے ذریعے حدف کو سو فیصد نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے شاہین ون الفا میزائل سسٹم یہ نو سو کلومیٹر رینج کا حامل میزائل سسٹم ہے اس کا وزن دس ہزار کیجی ہے اور یہ ایک ہزار کیجی تک کے مختلف قسم کے وار ہیڈ کے ساتھ حدف کو نشانہ بنانے کی سو فیصد درستگی کے ساتھ صلاحیت رکھتا ہے شاہین ٹو میزائل سسٹم یہ دو ہزار کلومیٹر رینج کا حامل میزائل سسٹم ہے یہ میزائل سسٹم پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ہمارے سائنس دانوں کی محنت کا مو بولتا ثبوت ہے اس کا وزن پچیس ہزار کیجی ہے یہ میزائل سسٹم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار ملک انڈیا کے نوے فیصد حصے کو نشانہ بنانے کی سو فیصد صلاحیت رکھتا ہے شاہین ٹھری میزائل سسٹم ہما وقت ایار ستائیس سو پچاس کلومیٹر رینج کا حامل میزائل سسٹم انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے دشمن کو روایتی اور غیر روایتی ہتھیاروں کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا وزن پانچ ہزار دو سو پچاس کیجی ہے اور یہ تمام انڈیا کو سفرہ ہستی سے مٹانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے ابابیل میزائل یہ بائیس سو کلومیٹر رینج کا حامل میزائل سسٹم ہے یہ پاکستان کا پہلا ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی والا میزائل ہے عام میزائل اپنے ساتھ عمومی طور پر ایک وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی والے میزائل میں تین چار یا اس سے بھی زیادہ وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت ہے جبکہ ایک وقت میں یہ مختلف ٹارگٹس کو نشانہ بھی بنا سکتا ہے یہ ٹیکنالوجی دنیا کے صرف چند ممالک کے پاس ہے اس کامیاب تجربے کے بعد پاکستان کسے بھی خطرے کی صورت میں دلی سے منبئی تک اور کلکتہ سے چنائی تک پھیلے ہوئے بھارت کے تمام فوجی اڈوں کو تہس نہس کر سکتا ہے پاک فوج کے ترجمان نے اپنی پریس بریفنگ میں بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس بار فوجی رد عمل مختلف قسم کا ہوگا آپ ہمیں حیران نہیں کر سکتے ہم آپ کو حیران کریں گے امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے آپ کو پیغام مل گیا ہوگا بی جی آئی ایس پی آر نے بھارت کو واضح پیغام دیا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ حکومت کی امن کی پیشکش پر ذمہ داری سے غور کریں گے اور خطے کی ترقی و امن میں رکاوٹ نہیں بنیں گے ہمارے پاس بہت سے چلنجز ہیں عوام کو تعلیم صحت اور جینے کا حق حاصل ہے بھارت آنے والی نسلوں سے اپنی بے وکوفی کے ذریعے یہ حق نہ چینے پاکستان اور پاکستانیت سے دشمنی کریں انسانیت سے مت کریں